ایک حدیث میں وارد ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جو مشلی نے نگل لیا تھا تو اس کے پیٹ میں ان کی یہ دعا تھی بعض احادیث میں اس کو اس میں آزم بتایا گیا ہے دعا یہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ حمزہ زیر اعلام خرد زبا لا الہ ازبرہ الہ الا انت حمزہ نون زبر انتہ زبرتا انت سبحانک انی کنت من الظالمین سبحان نون زبرنا سبحانک انی حمزہ نون زیر ان نون یا زیر نی انی کنتو 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 مین از مین از مین زیر مین نون زبا نز مین از ظالمین زبا خرد زبا زبا لام زیر لی ظالمی مین یا نون زیر مین ظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اے اللہ تیری سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے بے شک میں گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کرنے والوں میں سے ہوں ترمیزی شریف میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان اس آیت شریف کو پڑھ کر دعا مانگے اس کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے